بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اگر میں نے جانا ہوتا یہاں سے تو میں کب کا چلا گیا ہوتا جب میں جوان تھا جوان ہوں گے جانے کہاں ہوں گے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بالکل غلط بات ہے میرے بارے میں لوگوں نے یہ ایک رومرز پھیلایا ہوا ہے لہور میں اور اللہ تعالی اس ملک کو سلامت رکھیں آپ جہاں کئی بھی ہوتے ہیں یہ ہمیں بتا ہے کہ وہاں پر ایک ہی بات ہو رہی ہے جناب رفاق قدلی خان پاکستانی پاکستان میں ہی ناموشن کر رہے ہوتے ہیں پاکستان ہماری شان، پاکستان ہماری آن، پاکستان ہماری زندگی، پاکستان ہماری سانس بہت اچھا، اور صحیح یہ بتائیے کہ جس وقت میں ابھی ایک آناؤنس پر میں نے کر دیا ہے لیکن آپ ہمیں توڑا سا بتائیے کہ میں نے تو دیکھا مطلب اکلی بھی دیکھے کہ جس میں امیتاب اور جو دلیب گنار سادر خانہ کو کوئی اوارٹ تھا ہاں جی وہ ایک سنامی کے فنڈ ریس تھا تو مجھے میرے بڑی پیارے دوست جرامتائر سپرمیر صاحب اپنی ایک ٹیم لے کے گئے تھے تو میں امریکہ میں تھا تو انہوں نے اس وقت میں ٹیکسس میں شو کر رہا تھا دونوں نے مجھے کال کی کہ آپ آ سکتے ہیں تو میں نے پرموٹر سے بات کی انہوں نے کہا چلے جائیں فوراں چلے جائیں یہ تو روز ہوں گے شوز دوں میں وہاں پہنچ گیا ایک ڈیڑھ دن کے بعد میں وہاں پہنچ جا تو پھر وہاں پہ میں نے پرفارم کیا پاکستان کی طرف سے میں تھے میرا تھی جہاں زیب صاحب تھے تو وہ پوری انڈسٹری آئی تھی اس فنڈ کو سپورٹ کرنے کی اور پاکستان لولی ورڈ دونوں کے اوے تھے تو وہاں جو بیس پرفارمنس گنے جاتی ہے وہ امیتہ بچن صاحب کی ابھی شیخ بچن کے ساتھ اور ایک اور پرفارمنس تھا اور تیسرا میرا پرفارمنس تھا جس کو ٹائمز اف اینڈیا نے لکھا تھا کہ this is so far the best performance ever تو کیسا محسوس ہوا کہ جسا بلیل کمار موڈ آؤٹ کے دنیا میں اس کے جیسا لیجنٹ نہیں اور امیتہ بھی تنگے جیسا لیجنٹ نہیں ہے تو جب آپ نے ہاتھ پکڑ کے انہیں ڈانس کروایا اس میں ایک پاکستان کی طاقت کا حصہ ہے کیا بات ہے جب کوئی بھی پاکستانی ماشاءاللہ کہیں بھی جاتا ہے تو وہ اپنی چھاپ چھوڑتا ہے تو ہماری جیسے ہاکی کی ٹیم تھی جیسے ہماری گیٹر کی ٹیم تھی اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھی ابھی بھی وہ بڑی محنت کر رہے ہیں ابھی پھر انشاءاللہ کم بیک کریں گے پاکستان کی طرف مو کر کے غزل گاتے ہیں جب تک وہ پاکستان کو غزل کے اندر دیکھیں گے نہیں اس وقت تک غزل مکمل نہیں ہو سکتی اسی طرح قوالی ہے جو پچھلے انیس بیس سال تھے نصف علی خانس تو اس دنیا سے چلے گے چومیس سال ہو گئے لیکن آپ یقین کریں اتنی بڑی انڈسٹری کا ٹرنڈ بدل کے رکھتی ہے بچاس سال سے ایک ٹرنڈ تھا جو وہ بہت بڑا ٹرنڈ تھا بھارڈی بمن صاحب اس میں لشمکان تریل کیا کہنے کیا بات ایسے لوگ پیدے نہیں ہوں گے لیکن ہماری قوالی نے اور ہماری سٹائل اف میوزک نے پاکستان نے جا کے ہندوستان کے سٹائل کو بدلا آج ان کا انڈین آئیڈل دیکھیں کچھ کسی کو بھی دیکھیں وہ پاکستانی گانوں کو گا کے عزت حاصل کر رہے ہیں میں نے دیکھا کہ پیارے لال بیٹھے ہوں میں اور لڑکا گا رہا ہے سنو اکبل چین ناوے سجنہ تیرے بنا سڈکل آجین یوں لگڑا سجنہ تیرے بنا سجنہ تیرے بنا وہ کہے رہے جیار کیا اچھی کامپوزشن ہے یہ وہ کامپوزشن ہے کہ میں ابھی گاڑی میں آرہا تو میرے میں نے پر بیٹھے کو بتایا یہ مزنگ چونگی یہ وہ سٹوڈیو یہاں پہ ہوتا تھا جہاں پہ تاریخ رقم ہوئی ہے تین سال وہ ایلمم پڑھا رہا اکھی جا ملنگا تغلی علی 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 اکھی جا ملنگا اکھی جا ملنگا سچی اپنے مانے لینگے اج نیتے کل سارے علی علی کہنگے مست 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 دم مست کلن یہ رقم ہوئی ہے ادھر آج مہا پہ شو روم بن گئے ہیں سب کو ٹھوڑی ہے لیکن مجھے وہ تاریخ یاد ہے یہ پاکستان کی جو اصل شکل ہے یہ میرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے یہ میری ثقافت ہے چلتا پھرتا پاکستان جو جہاں بھی جاتے ہیں الحمدللہ پاکستان دی کنڈ نہیں لگن دیتی پاکستان دی کنڈ کتے میں نہیں لگن دیتی آپ کو میں بتاؤں میں بپی لیری صاحب کی بیٹی کی شادی پہ گیا ہوں وہ بڑے اچھے ہیں پاکستان کو بڑا پیار کرتے ہیں جب میں ان کے گھر پہ گا رہا تھا تو صرف آرٹس بیٹے ہوئے تھے سننے کے لئے تو میں نے اللہ سے دعا کی دروشی پڑھا ہے اللہ میری عزت رکھ لیں حالانکہ بات تھوڑی پرانی ہو گئی ہے لیکن انہی کے گانے میں نے ان کو اپنے انداز میں سنائے انہی کا سٹائل میں نے پیش کیا لیکن اس میں شام جراسی کا رنگ ڈال گئے میرا دوست عامر علی بھگا اس کو پانچ ہزار اوپیا اس دنیا میں نہیں ہے بچارہ پانچ ہزار اوپیا بپی لیری نے اٹھ کے دیا کہ پاکستان کے تبلہ بجانے والے کیا کہنے کے حالانکہ وہ خود بڑھے خود کفیل ہیں انسٹیمنٹیشن کے اندر تو مجھے آج بھی یاد ہے وہ نے کہا تھا کہ بپی لیری صاحب کی والد صاحب کی شادی پر تمہارے والد گائی تھے کلکتہ میں مزاکت علی خان سلام ہی دے لے آج وہ ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے آپ بیٹھ کے آپ آج ان کی بیٹی کی شادی پر رفاکت علی خان اچانک سے آگے اور گھر آگا رہے ہیں کیا بات اچھا ایسا ہے کہ میں بھی ایسا نمازہ ساتھ ہے آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہے اور یہ آپ آ پھنگے جانا ہے بریک پر لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کا جو خوبصورت اس وقت جو اثر حاضر کی جس نے ایک تاریخ رکم کی ہے میرے خالے کے یوٹیوب کی دنیا میں جتنا سب سے زیادہ سنا جانے والا چالیس کروڑ لوگوں نے چالیس کروڑ لوگوں نے جو ہے سنا ہے تو کجا من کجا ہمارے دلوں میں بستی ہے یہ پوری شائری بھی اور آپ کی آواز بھی آپ وہ سنائیں گے اور ہم جائیں گے ایک جراب چوٹیسی بریک پر کہیں مجھے ہی کا ملتے ہیں ایک بریک کے بعد 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 بریک پر جانے سے پہلے آپ نے چنا اور ہمارے ساتھ پر احسن خان سواتی موجود ہے اب میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں میں بھی آپ کو بتاؤں اور اسے بھی پوچھوں کہ احسن بھائیس گول میڈل چیزیں کون سے سبجیک میں حاصل کیا گول میڈل میں نے بی بی ایس جو ہے فائننس میں بی بی ایس فنانس میں فائننس میں ہزارہ یونیورسٹی اچھا جی میں نے وہاں سے حاصل کیا اور کتنی یونیورسٹیز ہیں جنرل سکولرشپ کی آفر کیا آپ کو مجھے اس وقت جو ایچ ای سی کی طرف سے سکولرشپ آفر ہوئی ہے نائنھ ٹاپ یونیورسٹی جو ہے مجھے آفر ہے اور اس کے علاوہ میں جو آن لائن کورسز پاکستان میں بیٹھ کے آن لائن دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی سے ایٹ تھاؤزنڈ آن لائن کورسز میں کر سکتا ہوں جی جی اس کی آفر ہے آپ کو اس کی آفر ہے آپ کر سکتا ہوں اور آپ کر سکتا ہوں اپروڈ بائی ایچی سی ایر ایڈوکیشن کمیشن آف پاکستان تو یہ آپ ایک دب اتنے کالیفائید ہوتے ہوئے اتنی گول میڈل بھی آرشل کیا اور کچھ کرنے کے بعد تک ٹک ٹک کی طرح کیسے آئے ٹک 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 پہلے ڈب میش ہوتا تھا تو اس پہ ہم لپسنگ کر دیتے تھے پھر اس کے بعد میوزیکل ہی آیا تو ہم اس پہ بھی تھوڑا سا لپسنگ بغیرہ کرتے رہے تو پھر آگے ٹک 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 پہ کافی ٹیلنٹیڈ لڑکیں ہیں لڑکیاں ہیں ٹک ٹک پہ جس طرح پاکستان میں دیکھا جائے لیکن اس پہ ایک کونٹنٹ اپنا لے کر آنا پڑتا ہے کچھ بھی آپ کو کوئی نیا آئیڈیا کیونکہ یہ ایسا آپ کا ایسا وٹس اپ گروپ بن گیا کہ اس میں آپ کس نام سے پہچانے جائیں گے جس طرح لپسنگ تو ہر بندہ کر دیتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی اکٹنگ کر دیتا ہے اس طرح ٹھیک ہے ہر کسی اپنا کونٹنٹ دیتا ہے ٹھیک ہے تو میں کافی عرصہ اس چیز پہ کافی وہ کرتا رہا چیز پہ کام کرتا رہا پھر اللہ کی آت جسے ہی سب جائے تو اسی طرح میں آرہا تھا ایک دن تو وہ بندہ مجھے جو وہاں پہ تھا تو اس نے مجھے دیکھا ہوا تھا میری ٹک ٹک ویڈیو تو اس نے مجھے بولا کہ آپ کے ساتھ ٹک ٹک ویڈیو بنانی ہے تو میں نے چکن بروس پہ تھا پر پورٹر وی پہ جا رہتا ہے سکھی انٹرچینج پہ تھا تو میں نے کہا چلو آپ یہ لے آؤ تو پھر ہم کر لیتے تو میرے دوست نے ایسے ویڈیو پنایا ہے چیلنج ویڈیو تو اس نے مجھے بولا کہ آپ کی ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ یہ چیلنج ہے کہ آپ اس کو ٹپ دیں تو اس نے جس طرح ویڈیو دیکھی تو وہ بندہ سمجھا کہ شاید یہ ویڈیو بندے گی اور ویڈیو کے بعد یہ ہم سے واپس لے جائے بہت سے کوششن لوگوں کے بعد میں واپس لے لیا جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے تو ہر انسان کی اپنی سوچ ہے یہ بات ہے تینکیو چیز ہے دیو چیز کوئی بھی واپس لے تو اپنا ہی موہ نہیں مانتا ہر مطلب جو خاندانی بندہ ہوتا ہے کوئی بھی نہیں آپ مجھے کوئی چیز دیں گے تو واپس شاید نہیں مانگے کہ بھائی برا لگتا ہے کہ انسان کی زبیر وہ لوگوں کی سوچ ایسی ہے تو اس نے ویڈیو دیکھ کے دس ہزار پر اس کے موہ سے اچانک سے نکل گیا تو میں نے بھی اس کو ٹھن ٹھن روپیز جو ہے نکال کے دے دیے تو ویڈیو کے بعد وہ چپ کر کھڑا ہوا تو میں نے اس کی طرف دیکھا ہی میں اپنی ویڈیو میں لگ گیا اور وہ چلا گیا تو میں نے ویڈیو پوست کر دی میں گھر پوچھتا ہوں تو ویڈیو پر کافی زیادہ لیکس آگے مطلب سو سے زیادہ لیکس آگے کرتے 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 وہ میری ویڈیو وائرل ہو گی بہت زیادہ تو وہ تقریباً اس ویڈیو پر میرے راؤنڈ آباو 17 ملین پلس ویوز ٹک ٹاک آئے وہ لائکس تقریباً اب 1.5 سے بھی اوپر چلے گئے 1.5 ملین سے اوپر لائکس چلے گئے پھر اس طرح باقی 70 ملین تو اس شکل کے ہوگی اس کے نمبر ہوتے ہیں اب یاد رکھے گا میری یہ بات جب اللہ حسن دیتا ہے تو نزاکت نہیں نزاکت آئی جاتا ہے اس کے نمبر سے نزاکت کے سافزادے آجتے ہیں اور وہ اللہ نے مقام دیا کہ آج آپ جیسے دو مشہور ہستیوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا مجھے اللہ حب بھر جیسی ٹیپ آپ دیتے ہیں میں اپنا دل کر رہے ہیں ہمیں احساس بھی رہے ہیں زمانے کے انداز بدلے گئے نیا رنگ حساس بدلے گئے خلد کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر رہے ہیں ہمارے استاد ہیں بھی یاد میرا اپنا دل کر رہے ہیں میں برطر مرطن دھو ہوں جا کر یار بیٹر لگ جاؤں گے میرا تھوڑا سا ہر بندے کا ہو ہوتا ہے میں آپ کے ٹی وی چینل کے تھوڑی ایک ریکارڈ جو ہر انسان کی خواہشہ ہوتا ہوتا ہے آپ کے بھی ہوں گے تو خواہشات وہ انسان اللہ پاک سے مانگے اور وہ ایسی ہو کہ اللہ کی ذات ہی پوری کرتا ہے انسان کی تو میری ایک چھوٹی خواہش پہلے بھی رہی ہے ابھی سے نہیں میں مدد کر رہی ہے یا تو ایک ویڈیو وائرل ہوگی اس سے پہلے بھی میری ویڈیوز اٹھا کے لیے مرلہب یہ ویڈیو میری ابھی وائرل ہوئی ہے میرے دو ہزار آٹھارہ میں جو میں نے بیڈے سیلیبریشن کی تھی لوگ سارے ملل پارٹیز کرتے ہیں تو میں نے ایدی سینٹر میں جا کے کھانا کی دیا اور در بچوں کے ساتھ کےک کار رہا اس وقت مشہور تھا مطلب بیگو اور یہ باکی بن اس طرح کی طرح اس طرح بھی وائرل ہو کہ جو کہ تھوڑا پوسیبل نہیں ہے لیکن میرا یہ ہے کہ میں دنیا کا کوئی بھی انسان غریب نہ چھوڑوں مطلب وہ جس چیز بڑی اچھی سوچ ہے آپ اچھا ہی وقت ہے اپنے فیملی کے بارے میں بتاؤ فیملی کے بارے میں نارمل فیملی جس طرح میری ہر کسی کی نارمل فیملی ہوتی ہے ایسی طرح جو ہے فیملی اور نارمل تو میری بھی نہیں ہے فیملی تو نارمل ہوتی ہے سب والد صاحب زندہ ماشرہ حیات ہیں اور پاکستان ریلے سے تعلق ہے میرے والد صاحب کا اور میرے دو بڑے بھائی ہیں اور سسٹر میں ٹھیک ہے تو سارے الحمدللہ پڑے لکھے اور ایسی طرح جی اور باقیوں کی الحمدللہ شادیوں ہوئی ہیں اور اب میرا ہی نمبر ہے جس طرح ارے والد صاحب ابھی شادی نہیں ہے ابھی کہدی نہیں ہے ابھی کہدی نہیں ہے ابھی اسی سے بہت میرے دوستے رضا کاظم وہ اب بھی ہے لہن کو سندگی دے بہت بڑے وکیل پاکستان کے بہترین کے بھائی کے بھی سب کے ساتھ تو مجھے کہتے ہیں رفاقت کیسے ہو تم میں کہے جی میں ٹھیک ہوں ہاں بتاؤ شادی ہو گئی میں نے کہا جی ہاں شادی ہو گئی اچھا کہدی ہو تم چاہاں اچھا کہدی ہو تم چاہاں اچھا کہدی ہو تم چاہاں سنگر کم ایکٹر زیادہ لگ رہا وہ لگ رہا اوپرہ رجیشن جیسے زندگی خیال ہے ایسے موت بھی خیال ہے دکھ ہے نہ سکھ ہے نہ دین نہ دنیا نہ بھگوان صرف میں چاہاں 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 وہ کہدی سے کھادی سے کھادی ایک کومنٹ آیا مجھے تو کسی نے کومنٹ کیا بڑا پیارا ٹھیک تو وہ کہتا ہے اہسر میں ہمیں ٹی پتے ہو لگتا ہے ہمیں شادی ہو گئی کہ سے کہی صحیح بی چھک رہا ہے یکہ کیونکہ اس کے بعد جی کسی کو پاند اگل لوگ گر آگے سااب دینا بڑے سااب دےنا بڑے یہ کہ کہ کمہ سے دیدھی ہی تسر میرے لئے دسلی نہیں ہے میں میں خواہش کرتا ہوں کہ جو میری زندگی میں آئے وہ بھی اتنی دریا دے لاؤ اور وہ بھی مجھ سے زیادہ ٹپ دینے مجھے اللہ فکر وہ تو پھر ٹپ ٹپ ہونا شروع ہو جیگا زیادہ ٹپ ہو جیگا یہ آپ اچھے ہیں آپ کو اچھے لوگی بھی یہ ایک ہمارے لوگوں کی میں تو اپنے سالور سے اور پاکستان کے لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو دینے والا ہاتھ ہوتا وہ کبھی خالی ہوئی نہیں سکتا بہت اچھی بات اور بلکہ ایک مولا علی مشکل کشاہ کی ایک بہت زبردست قوششن ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بچوں کو دینا سکھاؤ دینا سکھاؤ ایسے کرنا نہ سکھاؤ ایسے کرنا نہ سکھاؤ جب بھی میں بیٹھتا ہوں تو میرے بچے ساتھ بیٹھے ہوتے میں کبھی کبھی انکار بھی ہو جانتا ہے یار رہن نماغ کھاتے ہیں کبھی کبھی تو میرے پیچے بچے گیا تھا بابا دے دیں کیوں نہیں دے رہے یہی بات پھر وہ چینج رکھنا پڑتا ہے وہ ان کو دینے کی عادت پڑ جائے دینے کی عادت منگنے کی عادت نہ پہوے کسی نماغ ایسے کرنا جانا ہے بریک پر لیکن ایسے سادے تو بریک پر نہیں جائیں گے ارے بھر آپ کو پتا آپ کی کچھ محشب آپ نے کیا ہے تو آلیوں کا جی میں وہ پیش کروں گا انشاءاللہ مجھے رب تجر آپ محشب سنیں گے اور ملتے ہیں ایک چوٹی سی بریک کے بعد ملکم ڈر جی چوٹی سپیشل میں ایک بار پھر آپ کو خوش آملیت گیتے ہیں اور ہاں ہمارے لیجنڈ اس سکتہ ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد نزا قدلی خان کے صاحب زادے رفا قدلی خان پوری دنیا میرے شناخ اور جناب پوری دنیا میں پاکستان کی شناخ اور میرے ساتھ ہمارے نئی نسل کا نمائندہ ٹکٹاکر بھی کہہ سکتا ہوں اور ہمارا آلہ تعلیم یاکھتا ٹکٹاکر کہوں تو غلط نہیں ہوگا حسن خان سواتی بھی آج بار ساتھ موجود اور ابھی جناب آپ نے محشب سنا آپ کی قوالیوں کا تینکی تو یہ پوچھنا چاہوں گا یہ قوالی کی طرف مجھان میں ایک دم دیکھیں جب سے اللہ تعالی نے مجھے توفیق کتاب فرمائی ہے نات شریف پڑھنے کی ناتیا قوالی پڑھنے کی کیونکہ ہماری جو راگ راگنی ہے اس میں بھی بہت سارے جو استائی انترے ہیں ہمارے جو بزرگوں نے ہمیں بتائے ہیں وہ اسی حوالے سے بتتے ہیں تو جیسے پنج دنگیں سیوا کرنے تیرا باپ گھنے دکھے در دے جائے یاد الہی یاد محمد این علی رکھ من میں تیرا باپ گھنے دکھے دری دے جائے پنج دنگیں سیوا کرنے ہے لائے کیا بات کیا بات تو اسی طرح ہم مجھے اللہ تعالی نے توفیق کتاب فرما دی نات شریف پڑھنے کی نات ایک علیدہ کام ہے یہ تو چنے ہوئے لوگ ہیں یہ ایک بلکل جو نات پڑھنے والے لوگ ہیں ہم بلکل ان کی پیروں کے صدقے میں پڑھ رہے ہیں جیسے آزم چشتی صاحب اور بڑے بڑے لوگ جس طرح جناب مظفر وارسی جن کے کلام کی وجہ سے جن کے لکھاوٹ کی وجہ سے جناب نشرت علی خان صاحب کی جوتیوں کے صدقے میں ہمیں بھی اللہ نے تھوڑا سا نام دے دیا میں نے کیا میں نے کہا نہیں نہیں ہم بزرگوں کے بزرگوں کے روٹس جو انہیں چھوڑے ہم وہاں پہ کھڑے ہیں اور جتنا کام پڑھا ہے ٹی وی بھی ہے اور فلم بھی ہے تو ابھی تک آپ ٹک ٹاکر کی ایسے سے ہی کر رہے ہیں کیا بجائے کیا اپنے یہ جو مرکز ہے لاہور یا کراچی سے دور ہیں یا کیا سلسلہ ہے ایکچلی میں منصرہ سے بلانگ کرتا ہوں تو میرے لیے یہاں پہ بار بار آنا کوئی مللک اتنا کام شام ہو تو ہم آ جاتے ہیں آپ تو یہاں پہ لاہور کے لاہور مجھے بہت پسند ہے لاہور اور لاہور کے لوگ جتنی محبت اور خاص طور پر لاہور کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ بڑا بہتری راستہ بتاتے ہیں یہ تو میں اس کا بھی بڑا مجھے لہور سے بہت محبت ہے تو انشاءاللہ ابھی تو صرف ٹک ٹکٹاکر کے طور پر اگر اگر پاکستان کے لئے کام کرنے کا موقع ملا یا پاکستان کی انڈیسٹری میں تو انشاءاللہ ضرور کریں گے ہو سکتا ہے کوئی ڈائریکٹر میں ہماری فلم ڈائریکٹر دیکھ رہا اور ٹی وی ڈائریکٹر کوئی دیکھ رہا ہو تو اس کا مطلب آپ کو اگر آفر آئے تو آپ کریں گے کام اور ماشاءاللہ جیسے بھی رواگت بھائی نے کہا نہیں نہیں بہت اچھا فیوچر ہے پاکستان کا بچہ بڑا شیننگ ہے اور اللہ تعالی ہماری یہ یوتھ ہے سیونٹی سکسٹی پرسنٹیز ملکی اللہ تعالی ان کو اتفیق ادا فرمائے کہ برے کام اسے نکل کے اچھے کام ملتے جائیں کیا بات کیا بات اللہ بھاگ لگا دے اچھے یہ ٹک ٹک بنانے کے لیے کیا چیز ضروری ہے یہ بتاو ٹک ٹک بنانے کے لیے کیا چیز ضروری ہے بس یہ تو ایک الگ سا کوئیشن ہے آپ کا کونٹینٹ ہونے چاہیے آپ کے ذہن میں کچھ ہمارے لیے آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ کوالی اور اتنے لمبی کوالی میں بڑی حمد ہے اور اس طرح گانوں والوں کی فیلم آلوگی ساڑھے آٹھ گینٹے ریکارڈ ہے میرا ساڑھے آٹھ گینٹے میں آپ بیٹھے ہمارے لیے تھوڑا سا ہمارے لیے تھوڑا سا بیٹھ کے بات کر رہا ہوں ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل یہ ہوتا ہے ہمیں پندرہ سیکنڈ ہمیں ملتے ہیں پندرہ سیکنڈ سے ایک منٹ تک ہمارے باس ٹائم ہوتا ہے اس میں ہمیں کونٹینٹ اپنا لوگوں تک دینا ہوتا ہے اور اسی میں ہم نے اگلے کو سمائل بھی دینا ہی اگلے کو کونٹینٹ بھی دینا ہے اگلے کے دیکھ کو چھوے گا دیکھیں سویتا صاحب وہ ڈیبینٹ کرتا ہے آپ کے کونٹینٹ پہ اس سکرین کے اندر اس میں تو تین سیکنڈ بھی بڑے ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کو پرفارم کرنا پڑتا ہے از سنگر اچیسی جوگوں پہ جہاں پہ چار پانچ گھنٹے کوئی چیز نہیں ہوتا اور جہاں پہ لاغوں لوگ آؤڈیس پہ موجود ہیں یہ ایک دیر منٹ کی بات ہوتی وہ بھی پانچ گھنٹے ایک دیر منٹ کی بات ہوتی وہ رجتے رہی ہیں لیکن جو آپ کا میڈیم ہے اس میں تو تیس سیکنڈ بڑے ہیں آپ نے تو ماشاءاللہ اتنی بڑے بڑے ام نے اکٹھے کیا تھا ایک فرینشی پیشنل جنو کرینا کوبو شاید کبور تھے ہم کہے تھے لنڈن ایکسل میں آپ بھی ادھر تھے مجھے یاد اچھی طرح مطلب کہ آپ نے تو تمام لوگ کے ساتھ کام کیا ہے والی وڈ میں بھی کیا ہے تو یہ پاکستانی کسی فلم میں جو سونگ آئے آپ کے پاکستانی فلم میں اتنا کام کرنے کا موقع ہے ہماری ٹائم پہ فلم ختم ہو رہی تھی اور زیادہ تا صرف میڈم نورجا کے پنجابی گانے ہوا کرتے تھے اور جو میل سنگنگ تھی ہمارے دور میں جو میڈ ڈیٹیز کے بعد پھر یعنی ارلی نائنٹیز میں فلم تو بالکل تباہ ہو گئی تھی لیکن وہ صرف گانے ہوتے تھے میڈم جی کی ہوتے تھے وہ بڑے لوگ تھے لیکن وہ جو سیونٹیز میں اگر ہم ہوتے ہیں تو شاید ہم مسود رانہ بن جاتے ہیں شاید ہم اہمی درشتی پہتے ہیں شاید میں نہیں گایا ہوتے وہ بھلے گانے تو ایک بڑا خوبصور سونگ تھا میں تو بہت لف کرتا ہوں سونگ سے ہم بھی پڑے لکھے ہوتے ہیں وہ تو بہت سنائیں جو بڑا اچھا لگے گا تمہیں ماہ تمام لکھتے تمہیں دل کا سلام لکھتے کاغس کی کشتیوں پر ہم تیرا نام لکھتے تمہیں زرینگار کہتے تمہیں کہتے جانے جا کاش ہم بھی پڑے لکھے ہوتے تمہیں لکھتے جانے جا اس دل کی داستہ کاش ہم بھی پڑے لکھے ہوتے آنچ کی سریسرہ ہٹ چہرے کی جگمگہ ہٹ میں کلم سے کیسے لکھتا لہجے کی کھنکھنا ہٹ میری زندگی کا حاصل تیرا سنگیات کا کاش ہم بھی پڑے لکھے ہوتے آہا کیا بات کیا بات ہے یہ وہ سر ہے جو سچا سر جب لگتا ہے تو دل میں اترتا ہے سنگیات آئے 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 اور جاہد استاد نذاکت علی خان استاد سلامت علی خان دنیا کے آئے 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 جناب کے جنہوں نے ان کو یہ ٹربیوٹ دیتا ہوں دو لائن ہے نی آؤں نی سیوں رل دیوонی ودا آئی مائی بر پایا آہ آئے رانجڈ مانگی نی آؤں نی سیوں رل دیو آج دہا روز مبارک چڑے تیرا جن ساڑے ویڑے پڑیا ہتھ کھمڈی موڑے کمبل دھرگا چاکا والی شکل بڑائی نیامونی سیورل دیو موڑے پڑیا جہاں گہہ کرتے ہیں بہت میں ہی نگے مجھے بار کلکہ وہ اپنے اصلاحاتے کا اپنے اصلاحاتے کا کانا کیا تھا اللہ حافظ اور مجھے یہ فخار ہے اس چیز کا اور میں جب بھی مجھے واشید بات یاد آتی ہے کہ میں جب وہ عمرہ ہسکوٹل گیا تو وہ تاریخ ساتھ ہے وہ کنھے کہ نہیں جی وہ بلکل انٹیو دینے کے موڑ میں نہیں ہے مینے شکل دیکھی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس کو آمنہ دا اللہ حافظ اور دو ڈھائی گھنٹے بیٹھ کر میں نے اس سے بھی دل کا پوچھو کیا پوچھنے اللہ اس نے بولا ان سے چلا اس نے تھا دوڑی سی زبان میں لکنت بھی تھی اور پھر جو باتیں میں نے بجے بتائیں مجھے آج بھی یاد ہے اور میرے لئے یہ فخر کی بات ہے کہ وہ بھارت میں ہونے والے جتنے بھی بڑے عبارت سے ان سب کے سب جی چکے تھے اور ایک سے زیادہ مرتبہ اللہ اللہ نے مطبعہ اتنے ان پر کرم نوازی کی تھی کہ وہاں لوگ جو صرف نام اگر اور یہ اگر آپ وہاں جا ہمیں سب نوک ملے ہمارا تو کوئی کمال ہی دی نہیں ہے تو کئی بھی نام لیا اللہ دا مغیشگر جی سے کہا تو بسم اللہ آجاو دلیب صاحب سے کہا انہیں ہی کا صدقہ ہے انہوں نے کہا گانا ہمیں ایسا سنایا کہ آج بھی بلکہ انہوں نے ٹرنڈ چینج کی انہوں نے بھی ٹرنڈ چینج کی اس دور میں بولی فٹ فرنڈ انڈسٹری کا تو یہ ایک بہت بڑی بات اچھا ایسا ہے کہ اپنے گیس دونوں ہی میرے ایسے ہیں کہ اگر یہ وہاں آڑ گھنٹے جیسے آپ گھنٹے لائیب باتے ہیں پروگام کرنا چاہوں تو یہ چلتا رہے گا اب تو مجھے آپ اب تو نو جوانی ہے ابھی بھی آپ جوان لکھتے ہیں اب تو نو جوانی ہے اس نے جوانی کیا لیکن یہ کہ ہستے گاتے مسکراتے پروگام کا وقت جو ہے وہ اقتدام بجیر ہو گیا اچھا آپ کو میسیج دینا چاہوں گے میسیج میں یہی دینا چاہوں گا اپنی پبلک کو کہ جو میرے فالورز ہیں جتنے دیکھنے والے بنیں ٹھیک ہے مانگنے والے اگر کوشش کریں کہ اگر آپ کو نہیں ضرورت تو مت مانگیں ان لوگوں کا جو ہے وہ مت چینے جن کو ضرورت ہے ٹھیک ہے جن کو ضرورت ہے تو ان کا حصہ نہ مانیں اور آپ مجھے اگر فالو کرتے ہیں کہ کسی کو بھی ٹھیک ہے تو دینے والے بنیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے بینک اکاؤنٹس بہت بھر دے گا کیا بات ہے دینے والے کے کبھی کمی نہیں ہوتی جی خان صاحب میرے میسیج یہ ہے کہ جو آج کل کا جو یوٹھ ہیں وہ ٹرین آرہی اور وہ سیلفی بنا رہے ہیں اور ان کو پتہ نہیں لگتا ان کا کتنا فاصلہ ہے اور حادثہ ہو جاتا ہے آپ چنگ جی میں بیٹھے ہیں چار پانچ بچے پیشل دنہ ان کا انتقاب بچارے مر گئے اللہ تعالیٰ کسی کے محبب کو ایسا دکھ نہ دے خدا کا واسطہ اللہ کا واسطہ جب بھی آپ کو ٹک ٹاک بنا رہے ہوں کوئی سیلٹی کھیچ رہے ہوں تو دریا کے کنارے یا کسی ٹرین سٹیشن پر یا کسی جگہ پر آپ بیٹھے دوں ڈینڈرز جگہ پر مت بنائیں آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو بچائیں کیونکہ زندگی اللہ کا سب سے بڑا توفہ ہے سوری فر ڈائٹ میرا الحمدللہ فرسٹ انٹرویو ہے اپنی لائف کا اور ماشاءاللہ میرے لیے یہ فخر کی بات ہے میرے سوادھی میں تو آپ سے مل کے اتنا خوش ہوں بچے پیارے بچے آپ اور میں اتنا خوش ہوں کہ مطلب لوگوں کو فرسٹ انٹرویو وغیرہ اور مجھے جو پرس میری زندگی ملا اور آپ جیسے لیجنڈز کے ساتھ ملا ہے تینکیو فر ڈائٹ آپ نے مجھے اتنا رسپیکٹ دیا اتنا پیار دیا اور اللہ کرے کہ میں آگے بھی آپ جیسے لوگوں کی صحبت میں رہوں اور اتنا پیار مجھے ملے میں ہے اللہ کرے آپ اچھے کام کریں پاکستان کا نام جیو ہے روشنگرہ جنب آپ اس کے ساتھ ہی ہمارے پرگرام کا وقت اقتتام پذیر ہوا لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گی ملا خوبصورت صحب ہوگا اس میں میں بھی اور راب احسن سواتی بھی ساتھ ہوگا اور ہم جنہا تھوڑا سا فن کریں گے تو اس کے ساتھ ہی شکیل زہید کو اجازت دیجئے آپ کی محبتوں اور نوازشوں کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ